اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ہم اپنی فضائل رمضان کی پہلی فصل سے پہلی حدیث پڑھنا شروع کریں گے فضائل رمضان میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واس فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی دناوی کو ثواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خوالی کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افتار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی معنی نے اس کو ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افتار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں یہ ثواب تو اللہ جلد و شانہ ایک حجور سے کوئی اتار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ تعالی کی رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے ازادی ہے جو شخص اس مہینے میں حلقہ کر دے اپنے غلام جو شخص اس مہینے میں حلقہ کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے ازادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رزا کے واسطے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو رازی کرو وہ قلبہ تیمہ اور استقفال کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزدار کو پانی پلائے اللہ تعالی قیامت کے دن میرے حوز سے اس کو ایسا پانی پلائیں ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی سبحان اللہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے مطلب اس کی اور ہمیں جو ڈیٹیل جو ہیں وہ ہے میں اس ڈیٹیل کی طلب جاتی ہوں محدثین کو اس کے بعد بعض رواح میں ایک کلام ہے اول لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے دوسرے اس کے اکثر مزمین کی روایہ دوسری روایہ نوعیت ہے اس حدیث سے چرمون معلوم ہوتے ہیں اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کے شابان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا واس فرمایا اور لوگوں کو تنبی فرمائی تاکہ رمضان مبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے پھر اس واس میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا سب سے اول شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی ترابی کو سنت کیا اس سے معلوم ہوا کہ ترابی کا ارشاد بھی حق سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منصور فرمایا کہ میں نے سنت کیا ان سے مراد تاقید ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاقید بہت فرماتے تھے اسی وجہ سے سب عائمہ اس کی سنت ہونے پر متفق ہیں برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافعس کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں حضرت مولانا الشرح عبدالحق صاحب محدث دہلوی معصبتہ بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نکل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر ترابی چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام اس سے مقاتلہ کرے اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں آٹھ دس دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں تمام کلام کلام اللہ شریف کا ترابی میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے اور پورے رمضان شریف کی ترابی مستقل سنت ہے پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ ترابی پڑھنی مشکل ہو ان کے لئے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں ترابی پڑھا لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کبھی ہرج نہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور ترابی کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادت کے اس کے برابر ہے اور اس کے لئے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینے کے ستر فرائز کے برابر ہے اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادت کی طرف بھی اور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائز کا ہم سے کس قدر اہد امام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے فرائز میں تو ہمارے اہد امام کی یہ حالت ہے کہ سہر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہیں گویا سہر کھانے کا یہ کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتمم ورشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادا ناقص فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاہت ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کو تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں مجاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ فرض تو ساقت ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا سماب نہیں ملتا اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افتار کی طرط ہو جاتی ہے افتار کی نظر ہو جاتی ہے اور رکت اولہ یا تقبیر اولہ کا تو ذکر ہی کیا ہے اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراوی کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں یہ تو رمضان مبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائز میں ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں تین کو ضائع کیا یہ تین تو اکثر ہیں ورنہ زہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور اثر کی جماعت افتاری کا سمان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے اسی طرح اور فرائز پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا احتمام رمضان مبارک میں ان کا کیا جاتا ہے اور جب فرائز کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا اشراق اور چاشر رمضان مبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتے ہیں اور اببین کا کیسے احتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراوی کا سہم ہے اور تحاجد کا وقت تو ہے ہی این سہر کھانے کا وقت پھر نوافل کی کنجائش کہا یہ سب باتیں بے توجی اور نا کرنے کی ہیں کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کے لئے انہی اوقات میں سب چیزوں کی کنجائش نکل آتی ہے میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقضہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود زوف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سننا اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً دو سو دو سو دو سوا دو گھنٹے ترابی میں خرج ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً تقریباً تین گھنٹے میں عشہ اور ترابی سے فراغت ہوتی اس کے بعد آپ حضب اختلاف موسم دو تین گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تحجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نص گھنٹہ قبل سہر تناول فرماتے اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی تحجد سے تلاوت فرماتے اور کبھی اور آراد و وزائف میں مشکول رہتے اسفار یعنی چاندی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ آرام فرماتے اس کے بعد سے تقریباً بارہ بجے تک اور گرمیوں میں ایک بجے تک بزول المجہور مجہود بزول المجہود اس کا مطلب یہاں پہ لکھا وہ ہے عربی زبان میں ابودعوت کی مکمل شرعہ ہے اور پانچ جلدے ہیں مطلب جو ہے عربی میں حضرت جو ابودعوت جو حدیث کی کتاب اس کی جو پانچ جلدے ہیں اس کو تحریر فرماتے تھے فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھتے اس کے بعد زہر کی نماز تک آرام فرماتے اور زہر سے ارسر تک تلاوت فرماتے ارسر سے مغرب تک تذویر مشغول رہتے اور حاضرین سے باتیت بھی فرماتے بزول مجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت اور کچھ کتب بینی میں بزول مجہود اور وفا الوفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی یہ اس پر تھا کہ نمزان المبارک میں معامولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نمافل کا یہ معامول دائمی تھا تمام سال بھی احتمام رہتا تھا البتہ رکعت کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معاملات مستقل تھے ان کا ازباد تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے حضرت اقدس مولانا شیخ الہند ترابی کے بعد ترابی کے بعد سے صبح کی نماز تک نمافل میں مشغول رہتے تھے اور یکے بعد دیگرے متفرق خفاظ سے کلام مجید بھی سنتے رہ دے تھے اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدر السرہ کے یہاں تو رمضان مبارک کا مہینہ دن و رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاگ بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارہ نہ تھی بات مقصود خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ ترابی کے بعد حضرت ساوی چاہ کے ایک دو فنجان نوش فرمائیں اتنی دیر حاضر خدمت ہو جائے کریں بزرگوں کے یہ معاملات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے تھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے بلکہ اس لیے کہیں کہ اپنی حمد موافق ان کا اطبع کیا جائے اور حتہ الوسہ پورا کرنے کا احتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہیں جو لوگ دنیا میں مشاغل سے مجبور نہیں ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ گیارہ مہینے ضائع کر دینے کے بعد ایک مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں ملازم پیشہ حضرات جو دس بجے سے چار بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں اگر صبح سے دس بجے تک کم از کم زمزان مبارک کا مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دکت ہے آخر دنیا بھی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر میں ان کو بدل نہ سکیں یا کھیتی پر بیٹھ تلاوت نہ کر سکیں اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دکت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں کہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے اسی وجہ سے عموان اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اسی مہا میں نازل ہوئی ہیں چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی مہا میں نازل ہوا اور وہاں سے حضب موقع تھوڑا تھوڑا تیس سال کے عرصے میں نازل ہوا اس کے علاوہ ساتھ ابراہیم علیہ نبی علیہ صلات السلام کے صحیفے اسی مہا کی یکم یا تین تاریخ کو عطا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ سلام کو زبور اٹھارہ یا بارہ رمضان کو رمضان کو ملی اور حضرت موسیٰ علیہ سلام کو تورات چھے رمضان و مبارک کو عطا ہوئی اور عیسیٰ علیہ سلام کو انجیل بارہ یا تیرہ رمضان و مبارک جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہا کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہیں اسی وجہ سے تلاوت کی کسرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشایق کا معمول حضرت جبرائیل علیہ سلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی صلی اللہ کو سناتے تھے اور بلجملہ تلاوت کا خاص اعتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کریں اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں چار چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینے میں ان کو قصدت کا حکم فرمایا کلمہ طیبہ نمبر ایک کلمہ طیبہ اور استغفار نمبر دو ہمارا استغفار ہے نمبر تین ہے جنت کے حصول اور نمبر چار ہے دو زف سے بچنے کی دعا اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سادت سمجھے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہیں کیا دکھ دیکھیں اپنے دنیاوی کاروبار میں مجھگول رہتے ہوئے نہ زبان سے دور الشریف یا کلمہ طیبہ کبھی ورد رہے اور کل کو یہ کہنے کا مو باقی نہ رہے میں گو رہا رہی نس تم ہائے روز کار لیکن تمہاری یاد سے غافل نہ رہا اس کے بعد عبی کریم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیت اور ارشاد فرمائے اولاً یہ کہ یہ سبر کا مہینہ ہے یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تفلیف ہو تو اسے زوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے گینہ کے مار دھان ہولی پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے اسی طرح اگر اتفاق سے زہری نہ کھائی گئی تو صبح ہی سے روزہ کا سوک شروع ہو گیا اسی طرح رات کی ترابی میں اگر دکت ہو تو اس کی بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے اس کو مسئیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے ہم لوگ دنیاوی معمولی آگراز کی بدولت کھانا پینا رہا تو آرام سب چھوڑ دیتے ہیں تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے پھر ارشاد کہ یہ غم کواری کا مہینہ ہے یعنی غربہ مسائقی ان کے ساتھ مدارات کا بڑتاؤ کرنا اگر دس چیزیں اپنی افطار کے لیے تیار کی ہیں تو دو چار غربہ کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار اور سہر کے کھانے میں غربہ کا حصہ بھی ضرور نکال لگانا چاہیے صحابہ کرام رسول تعالیٰ انحم امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جزو کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی اشارہ عمل کھلی ہوئی ہے اسارو غم خوانی کے باب میں ان حضرات کا دل گردے والے کا کام ہے سیکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا ایک واقعہ مسئلہ لکھتا ہوں ابو جہم رضی تعالی کہتے ہیں کہ یرمو کی لڑائی میں اپنے چچزاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشخیزہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں کچھ رمک باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے میں نے پانی کو پوچھا انہوں نے اشارہ سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی چچزاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے تو لوٹ کا چچزاد کے پاس آیا تو دیکھا ان کا بھی وصال ہو گیا یہ ہیں تمہارے اصلاف کے اصار اصار کے خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے ہمارے کچھ بھی عمل نہیں ہے بس بڑی بڑی باتیں ہیں دین کے ٹھیکدار بنے بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے